سوال کھڑا کر دیا یہ ہوتا نہیں تھا یہ بے موسمہ پھل تھا ایک شخص نے سوال کھڑا کیا کہ جناب حد ہو گئی اس محول میں بھی آپ کا یہ رویہ ہے کہ وہی لباس پہنا ہے جو آپ کے غلام نے پہنا ہے تو حضرت ابو ذرگ فاری فرمانے لگے پہلے ایسے نہیں تھے پر جب سے مدینہ والے کا کلمہ پڑھا ہے نا جب سے کتاب و سنت سے تعرف ہوا ہے شخصیت میں یہ نکھار آیا کہ اب انسانوں سے پیار ہو گیا اب چھوٹا بڑا اس کا کوئی فرق ہمیں نظر نہیں آتا اپنی زندگی میں کتاب و سنت سے جب تعرف کرو گے پہلی بات تو یہ کہ علم حاصل کریں وہ کرے گا کیا مقصد زندگی سے آگاہ کرے گا آپ کی طبیعت میں ٹھہراؤ لائے گا وہ کرے گا کیا وہ آپ کو انسانوں کا پیار دے گا بات سمیٹھنے کی طرف بڑھ رہا ہوں مدارس دینیاں ہو خانکاہیں ہو کوئی ادارہ ہو ہر جگہ کمزوریاں ہوتی ہیں انسانوں میں کمزوریاں ساتھ رہتی ہیں انسان مجموعہ ہے خوبی کا بھی اور خامی کا نقصان اس وقت ہوتا ہے جب ہم کسی ایک خامی کو بیان کرتے کرتے پورے پورے ادارے کی پوری پوری جماعت کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں اور عجیب مسئلہ یہ ہے کہ اپنی ساری خامیوں سمیت اپنے آپ سے پیار ہے اور کسی کی ایک نظر آگئی ہے تو اسے نفرت ہے اپنی ساری خامیوں سمیت اپنے آپ سے پیار ہے میرے بھائی اداروں میں دینی اداروں میں بڑی کمزوریاں ہیں مالی معاملات میں کمزوریاں ہیں اور منیجمنٹ میں بہت ساری جگہ ہم مشورہ دیتے رہتے ہیں لیکن ان کا جو کام ہے وہ بہت بڑا ہے اپنی مدد آپ کے تحت اتنا اتنا بڑا نظم لے کے چلنا میں ایک ادارے کو دیکھتا ہوں میں اس کی چیزوں پر غور کرتا ہوں ہم نے بڑی آسانیاں کرنے کی کوشش کی ہے بہت ساری لیکن اس کے باوجود میں دیکھتا ہوں جب ہم بیٹھتے ہیں مہانہ میٹنگ کرتے ہیں تو ہم غور کرتے ہیں یہاں بھی ہمارے اندر کمی ہے یہاں بھی میں آپ کی خدمت میں صرف یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک آدھ کمی جو آپ کو کہیں نظر آئے وہ آگے بڑھیں اور اس کا مشورہ دیں لیکن باقی آپ اپنے اداروں کے ساتھ پوری طرح جڑ جائیں آپ مستقل ادارے پر رابطہ رکھیں اور ان بچوں کو توانہ کریں ذہنی طور پر ان کو مضبوط کریں میں علماء سے بھی اکثر کہتا ہوں حقوق بیان کرو عالم دین کے امام مسجد کے لیکن اس طرح کا حق نہ بیان کرو کہ لگے بڑا مشکین آدمی ہے ہر وقت آپ اس طرح کا رویہ اختیار کریں کہ یہ سوسائٹی کا سب سے گریب آدمی یہی ہے میں اپنے ادارے سے باہر نکل رہا تھا ایک دن تو ایک صاحب ایک ہوتل کو میرے جھال کو چلاتے ہیں منیج کرتے ہیں تو اچابیاں لہلاتے لہلاتے گاڑی سے اترے پیر صاحب رکیے گا پیر صاحب رکیے گا تو وہ میرے پاس آگئے سلام کلام کے بعد کہنے لگے وہ ایک برات آئی تھی کچھ کھانا اس میں بڑھ گیا پھر امنے مزدوروں کو بھی کھلایا پھر بھی بڑھ گیا تو آپ طالب علموں کے لئے اسے منگوالے میں نمبر دے دیتا ہوں وہاں لڑکا موجود ہے تو کسی کو بھیجیں مجھے غصہ بڑا کم آتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آتا ہی نہیں ہاں ایٹ سیٹ تے پکڑا کوار گندل از ہی اور بھی بوٹیاں جاننے کم آتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آتا نہیں تو میں پھر گاڑی سے نیچے اتر آیا میں انہوں آکھا اگونہ ساڑھے مدرسے دیالے دوالے نظر نہ آئیں جو سب سے بچ گیا ہے وہ میرے طالب علم کھائیں گے پتہ ہی کوئی نہیں میں کہتوں روٹی کا دی چکھی نہیں جڑی کئی ویریسی کھانڈ آوی جڑی خبردار آج کے بعد ایسا رویہ اختیار کیا تھا تین قسم کا مینیوں الگ الگ صبح دوپیر شام ہم نے بنا کے دیا اور طالب علموں کے مشورے سے تیہ کی ہے منہوں تے ایک بچہ آکے خدا والد آکے کہن لگا کہن لگا تھوڑا کام حولہ کرو منڈا کار جا کے روٹی پسند نہیں کر دا اوہ میں نے کہا خدا کے بندے تو مطلب ہمیں کیا سمجھتا ہے ہمارا میار ہے ہمارا وقار ہے ہم سوسائٹی کے اندر جب نکلتے ہیں تو اللہ کا فضل ہے خدا کی دی ہوئی عزت کے ساتھ نکلتے ہیں کمزوری نہ دکھائیں اپنی زندگی میں کبھی کمزوری نہ دکھائیں اور آپ سے بھی عرض کروں گا نراض نہیں ہونا آپ نے بچہ لے کے آگے ایک دوست کہنے لگے انہوں داخل کر لو ساڑھی بھی بخشی دذریہ بن جائے میں کہہ تو یہ تیسارہ نانا لاؤ تو بھی داخل ہو مدرسج تاکہ توں کسے دی بخشی دذریہ بنے یہ کیا چکر ہے ابھی آپ جوان ہیں آپ رات کی کلاس میں آکے بیٹھیں آپ خود بھی پڑھیں یہ کیا بات ہوئی یہ پڑھیں اور آپ پھریں تمام صحابہ نے بڑی عمر میں علم حاصل کیا ہے آپ بھی آئیں آپ کو درجنوں بیسیوں سینکڑوں مثالیں ملیں گی چالیس چالیس سال کے عمر میں لوگ دین پڑھنے آئے یہ رسول اللہ کا دین ہے جس دور میں بھی آوگے محبوب کا دین لطفی عطا کرے گا ذوق آئے گا درد آئے گا سوز آئے گا اپنی طبیعت کے اندر کیفیات اور ذوق پیدا کریں ایک آخری بات میری ضرور لکھ لیں ہمارے ملک میں حالات اوپر نیچے آتے رہتے ہیں لیکن یہ ملک بھی ہمارا ہے ادارے بھی ہمارے ہیں جتنا اس ملک کے اندر لوگ بچتے ہیں وہ کہیں سے بھی وبستہ ہو میں اکثر کہتا رہتا ہوں یہ سارے ہمارے اپنے ہیں کمیاں کمزوریاں ہر جگہ ہیں مایوسیاں نہ پھیلنے دیں کبھی بھی ہمارے ہاں مایوسیاں پھیلائی جائیں ادھر توجہ ہے آپ کی میری بات پر کہیں کوئی کمزوری ہے تو اس کا اظہار کریں لیکن کبھی بھی کسی جماعت پر کسی ادارے پر کسی پر بھی مایوسی کا اظہار نہ کریں کسی مقام پر ہر چیز قابل اصلاحہ ٹھیک ہو سکتی ہم آپس میں ہیں غیروں کو اپنا تماشاں نہ دکھائیں یہ جو کچھ لوگ ہیں جو خبریں ہمیشہ منفی وائرل کرتے ہیں ہر چیز ہی غلط سوسائٹی میں ان سے کہ بھائی تو بیٹھ جا چونکہ ہمارے ملک میں ہر بندہ ہی صافی ہے ہر ایک کے پاس ہی اندر کی خبر ہے لہذا جو خبر بھی میں تو تھوڑے دن پہلے پریشان ہو گیا کوئی پرانی کسی جگہ میں علیل ہوا تھا تو کسی نے کوئی پورس چلائی تھی کہ حضرت کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے دعا کریں ہم تو اس سے بھی منع کرتے ہیں اب تو طبیعت خراب ہو تو بتاتے نہیں اس لیے کہ وہ دوستوں کو تکلیف ہوتی تو وہ پورس کسی نے آٹھ دس دن پہلے وائرل کر دی کہ حضرت بڑے علی لے تو مجھے میرے ایک بڑے عزیز ہیں پیارے ان کا فون آیا کہنے لگے آپ کس ہو آج مارے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ ہم بخاری شریف کی آخری حدیث جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ ایک سو چورانویں عجری میں آپ کا دنیا میں ولادت کا سلسلہ ہے اور دو سو چھپن عجری میں آپ کا وشال ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے علم دین پڑھنے پڑھانے کا شوق ذوق عطا فرمایا اور خصوصی طور پر آپ نے جو حدیث کی خدمت کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہوئی اور اس کا مو بولتا ثبوت یہ ہے کہ صدیان خدر جانے کے باوجود بھی آج بھی امام بخاری کا نام زندہ ہے اور ان کی لکھی ہوئی کتاب بخاری شریف آج بھی مدارس میں پڑھائی جا رہی ہے امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بچ پر میں نبی نہ ہو گئے تھے آپ کی والدہ نے بڑی دعائیں کی اعوذاری کے ساتھ دعائیں کی تو خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی آپ کی والدہ کو فرمایا کہ اللہ نے تمہاری دعاؤں کی وجہ سے تمہارے بیٹے کی آنکھیں واپس عطا فرما دی امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا حافظہ ذہانت بلا کی تھی آپ حدیث کی سنات حدیث کے متون اور رواد کے تمام حالات سے بخوبی واقف تھے امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آخر میں کتاب و تحید بخاری شریف کے آخر میں لائے ہیں اور شروع میں بھی امان کا ذکر ہے تو گویا کہ آغاز بھی اللہ تعالیٰ کی تحید سے اور اختتام بھی اللہ تعالیٰ کی تحید پر اب وقت نہیں ہے اس لئے ہم مقتصر سائز کا مفہوم لیتے ہیں اور دعاِ خیر کی طرح بڑھتے ہیں باب و قول اللہ وَنَاطَ الْمَوَازِينَ الْكِسْتَ لِيَوْمِ الْقِیَامَةِ فرمایا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ ہم ترازو انصاف کے قیامت کے دن رکھیں قیامت کے دن انصاف کے ترازو جو ہے وہ رکھ جائیں گے اور اس میں نامہِ عمال جو لوگوں کا ہے اس کا وزن ہوگا یہاں پہ موازین آیا ہے ترازو یعنی جمع کا لفظ آیا ہے جبکہ عام طور پہ عدیث سے یہی ملتا ہے کہ ایک ترازو ہوگا بعض راتیں تو یہ کہا کہ ترازو ہی متعدد ہوں گے نماز کے لئے ترازو الگ ہوگا روزے کے لئے ترازو الگ ہوگا لیکن تحقیقی بات یہ ہے کہ ترازو ایک ہی ہوگا تو پھر یہ جمع کیوں لائے گی موازین تو فرمایا جمع کا سیگہ اس لئے لائے گیا چونکہ متعدد عامال جو متعدد عامال ہوں گے مختلف عنواء کے عامال ہوں گے ان کا وزن ہونا ہے اس مناسبت سے یہاں پہ موازین جمع کی طور پہ لائے گی اور بھی اس کی وجوہات ہیں جیسا میں نے ارز کیا وقت کی قلت ہے حضرت دعود علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ارز کی تھی کہ یا اللہ وہ میں ترازو دیکھنا چاہتا ہوں جو میدانِ قیامت میں ہوگا وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور آپ کو ترازو دکھایا گیا اس کا ایک پلڑا اتنا تھا کہ اس میں ساتوں اسمان اور ساری زمینیں سماجہ اتنا وسیع تھا دعود علیہ السلام نے ارز کی یا اللہ اتنا پہلے تو آپ بھی ہوش ہو گئے جب ہوش آئی خوفِ الہی جو جتنا بڑا علم والا ہوتا ہے تو آپ کو ہوش آئی تو ارز کی یا اللہ اتنا بڑا ترازو یہ کیسے کون ہے جو اس کو بھرے گا نیکیوں سے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے دعود جس بندے پر میں راضی ہو جاؤں گا اس کا پلڑا نیکیوں سے بھر جائے تو ترازو ایک ہی ہے پھر یہاں پہ موازین موصوف ہے اور القسط یہ صفت ہے ان میں مطابقت ہونی چاہیے اتحاد ہونا چاہیے کہ موازین جمع ہیں تو قسط بھی جمع ہونی چاہیے موصوف صفت میں اتحاد ہوتا ہے تو قسط جو ہے یہ مصدر ہے اور مصدر مفرد تصنیہ اور جمع سب کے لیے برابر آتا ہے اور دوسرا اس کا یہ جواب دیا گا کہ یہاں ایک لفظ مقدر ہے زوات القسط تو لہذا اس میں صفت جو ہے وہ موصوف کے مطابق ہے آگے فرمایا وَأَنَّ عَمَالَ بَنِي آدَمْ وَقَوْلَهُمْ يُودَانَا کہ بے شک عمالِ بنی آدم اور ان کا قول بھی ان کا وزن کیا جائے گا ہمارے عمال بھی تولے جائیں گے ہمارے اقوال بھی ہم جو مو سے بولتے ہیں وہ بھی تولا جائے گا اس کا بھی وزن ہوگا لہذا اسی لیے فرمایا جاتا ہے پہلے سوچو تولو پھر اس کے بعد تولو اور یہ جو باب امام بخاری نے باندھا ہے نا یہ معتضلہ کے رات میں باندھا ہے ان کا یہ موقف تھا کہ عمال کا وزن نہیں ہو شکتا کیونکہ عمال آراز ہیں یہ اجسام نہیں ہے وزن تو جسم کا ہوتا ہے جس طرح نمازی کا وزن تو ہو شکتا لیکن نماز کا وزن ہے نمازی تھا جسم ہے لیکن نماز کا جسم تو نہیں ہے یہ عرض ہے آراز ہے تو عمال تو آراز ہیں اس کا وزن نہیں ہو شکتا ان کا رد کرنے کے لئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ قرآن کی آیت لائے کہ یہاں پہ اکل کے گھوڑے نہ دڑاؤ جب اللہ نے فرما دیا وزن ہوگا تو وزن ہے باقی اس کا جواب بھی دیا مہدسین نے مفسرین نے شاہ رہین حدیث نے کہ وزن عمال کا تو نہیں ہوگا بلکہ جن صحیف میں ریجسٹروں میں وہ عمال لکھے ہوں گے ان کا وزن کیا جائے گا اور یا انہوں نے فرمایا کہ انہیں عمال کو کوئی جسم کی شکل دے کر ان کا وزن کیا جائے گا اور آج کے دور میں اس مسئلہ کو سمجھنا آسان ہے آپ دیکھیں ایسے ایسے عالی جات اجاد ہو گئے ہیں کہ جن سے آراز کو بھی پمیش ملا جاتا ہے اب بخار ہے یہ جسم نہیں عرض ہے ایک حرارت ہے گرمی ہے لیکن ثرمہ میٹر سے اس کو بھی ماپا جاتا ہے اس طرح آپ اور شگر کی طرف چلے جائے اس کا بھی ثرمہ میٹر کے ذریعے سے اس کا جو حالہ اس کے ذریعے پمیش ہو جاتی کہ کتنی ہے یہ یہ عرض ہے اس کا وزن ہو رہا ہے تو شائنس نے آج اس مسئلے کی تصدیق کر دی کار چیز پر قادر ہے جب بندے آراز کا وزن کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو پھر ان اللہ اللہ کل شہر قدید وہ کیوں نہیں آراز کا وزن فرما سکتا تو اے یہ رب کیا آپ نے معتضلہ کا مجاہد نے فرمایا کہ یہ کستاز بھی پڑھا جاتا ہے کستاز اس کا معنی عادل ہے رومی زبان کا یہ لفظ ہے بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض عربی زبان کے الفاظ ہوتے ہیں کسی زبان میں وہ زیادہ استعمال ہونے لگتے ہیں تو اسے اسی زبان کا شمار کر لے جاتا ہے اور کست یہ مصدر مقصد کی ہے مقصد باب افعال سے اور اس کا معنی ہوتا ہے عدل کرنے والا اور کاسد جو ہے اس کا معنی ظالم ہوتا ہے مادہ ایک ہی ہے لیکن جب سلاسی مجرس سے اس میں فیل آئے گا تو ظالم کے معنی میں آئے گا اور باب افعال مزید فیصے اس میں فیل آئے گا تو یہ معنی آدل انصاف کرنے والا بلکہ علامہ کرمانی رحمت اللہ نے تو یہ کہا کہ کست اگر کاف کے کسرہ کے ساتھ ہو تو یہ عدل کے معنی میں ہے اور کست اگر کاف کے فتح کے ساتھ ہو تو یہ جور یعنی ظلم کے معنی میں ہے باقی یہ کوئی قیدہ قلیہ وہ نہیں ہے کہ اس وزن پہ آئے مقصود وزن پہ تو یہ ظلم کا معنی دے گا اور عدل کا لیکن بہرحال جمہور نے اسے بیان فرمایا ہے اور آگے حدیث پاک ہے احمد بن عشقعب بھی پڑھ سکتے ہیں عشقعب بھی پڑھ سکتے ہیں غیر منصرف اسے پڑھا جائے یہ زیادہ بہت ہے امام بخاری عحمت اللہ علیہ نے یہ عدیث جو ہے وہ اپنے تین اسازہ سے سنی ہے اور یہ دو مرتبہ عدیث پہلے بخاری شریف میں آ چکی ہے اور آخری بار آپ نے عشقعب سے عدیث سنی تھی تو آخر میں جب عدیث الائے تو آپ نے آخری استاد کا ذکر فرمائے جن سے آخر میں یہ آپ نے عدیث سمات فرمائی تھی اور یہ عدیث چلتی چلتی آگے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو اصحاب صفحہ کے منیٹر تھے ان کے سردار تھے طلباء کے جنہوں نے حضور سے علم آصل کیا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ہر راوی پہ بات ہو سکتی ہے لیکن وقت کی قلت کی پیش نظر ہے بس حضرت ابو حریرہ کی ایک بات ارض کرتا ہوں کہ آپ فرماتے تھے میں عدیث تو سنتا تھا یاد نہیں رہتی تھی تو میں نے ایک دن یہ مسئلہ حضور کے سامنے رکھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو حریرہ اپنی چادر بچھاؤ فرماتے ہیں میں نے چادر حضور نے ایسے لپ بھر کے چادر میں ڈالی فرمایا سینے سے لگا لو ابو حریرہ کہتے ہیں میں نے سینے سے لگایا وہ دن جائے آج کہائے پھر کبھی حضور کا فرمان بھولا ہی نہیں میرے آقا علیہ السلام میں ابو حریرہ کو حافظہ آتا فرمایا کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی میرے کریم سے گر کترہ کسی نے مانگا دریا بہادی ہے درب بہادی ابو حریرہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قلمتانِ حبیبتانِ الرحمن دو کلمیں ہیں جو رب رحمان کو بڑے محبوب ہیں دو کلمیں ہیں اور حالانکہ ہے وہ کلام لیکن کہا اس کو کلمہ کہا جس طرح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ بھی ایک کلام بلکہ دو کلام اس میں لیکن اس کو بھی کلمہ کہا جاتا ہے تو کلام کو کلمہ کہہ لیا جاتا ہے فرمایا دو کلمات جو رب رحمان کو بڑے محبوب ہیں خفیفتانِ علی اللیسان پڑھنے میں بڑے علکے پھلکے ہیں بندہ آسانی سے پڑھ لیتا ہے شکیلتان فلمزان لیکن ترازو میں ان کا وزن بہت زیادہ ہے اب یہ بھی حضور اللہ علیہ السلام کی فساحت و بلاغت کا مو بولتا ثبوت ہے حضور افسہ العرب العجم تھے حضور جیسا کوئی فسیع و بلیگ نہیں تھا اب سکیل خفیف دو زدے ہیں لیکن حضور کی فساحت ہے کہ دونوں کو حضور نے ایک ہی کلام میں جمع فرما دیا فرمایا یہ زبان پر ہلکے پھلکے ہیں لیکن میزان میں بڑے بھاری ہیں کون سے کلمات سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم یہ اللہ کی پاکی بیان کی کہ اللہ تعالی ہر نقص سے ہر کمی سے ہر عائب سے پاک ہے اس لئے اس کو تقرار کے ساتھ لائے اور حمد کا ذکر کہ ساری خوبیوں کا مالک وہ ہے سارے کمالات کا مالک وہ ہے لہذا حمد کا حق دار بھی وہ ہے اور تنزیح کا حق دار بھی وہ ہے اس پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نہیں حدیث مکمل کی کیونکہ آخر میں تو سب سے عمال کا وزن ہوگا اور عمال کا وزن جو ہے وہ کچھ لوگ تو ہوں گے جو بغیر اسحاب کے جنت میں جائیں گے ان کا تو وزن ہی نہیں ہوگا اور کچھ کافر ہوں گے کافروں کا بھی عمال کا وزن نہیں ہوگا وہ تو جہنم ہی ہیں جنہوں نے جنت میں بغیر اسحاب کے جانا ہے ان کا بھی وزن نہیں اور جو کفر پہ مرے ان کے عمال کا بھی وزن نہیں وزن ان مسلمانوں کو ہوگا جن کی نیکیاں بھی ہوں گی اور گناہ بھی ہوں گے ان کا وزن کیا جائے تو یہ عدیث پاک امام بخاری نے دی تاکہ اس کو پڑھتے رہو یہ کلمات طلباء اکرام پڑھتے رہیں اور اپنے نام عمال میں نیکیوں میں وزن کہتے رہیں اب یہاں سے آپ نے یہ تعلیم یہ سبق لے کے جا رہے ہیں کہ اب آٹھ سال آپ نے یہاں پڑھ لیا لیکن اب اس مشن سے پیچھے اٹھنا اللہ اللہ کرتے رہے اس کو یاد کرتے رہے تو یہ بخاری شریف بڑی مبارک کتاب ہے آخری بات کر رہا ہوں اپنوں اور پرائیوں نے سب نے لکھا ہے کہ بخاری شریف مشکل وقت میں اگر پڑھی جائے تو بلائیں رد ہوتی ہیں کرونا آیا تھا نا تو علماء نے بخاری شریف پڑھی تاکہ یہ مشکل دور ہو جائے مسئیبت ٹل جائے کہتے ہیں مشکل میں ہو بخاری شریف پڑھیں مکمل اول تاخر مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں تو کیا خوب یہ ایک نکتہ ہے کہ جس بخاری میں مصطفیٰ علیہ السلام کے فرامین ہیں وہ بخاری تو مشکل کشاہ ہے جس نبی کا فرمان ہے وہ نبی کتنا بڑا مشکل کشاہ ہوگا اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو دین کی خدمت کی حدیث کی خدمت کی آپ کا جب وشال ہوا تھا تو آپ کی قبر سے بھی مٹی کی مٹی سے کسطوری کی کشبو آتی تھی لوگ آتے تھے آپ کی قبر سے مٹی اٹھا کے لے جاتے اتنی زیادہ خشبودار مٹی تھی ہم تو قبرستان میں قبروں پہ جاتے ہیں تو فتوہ اللہ اس آستانے کو اور اس جامعہ شریعہ کا فیض تصوبے قیامت جاری و ساری فرمائے صدا بہار دیوی اسباغے قدی خزان آوے ہون ون فیض ہزارہ تائیں تھی ہر بکھا پھل کھاوے میں کی بلا شیخ الحدیث و تفسیر سیفزادہ پیر مفتی محمد عرشت شاہ بخاری صاحب دامت برکاتم العالیہ کا شکر گزاروں جنہوں نے فقیر کو یہ حدیث کی خدمت کا موقع فرام کیا اللہ تعالیٰ ان کا سایہ آل سنت کے سنوں پہ تعدے قیم و دہم فرمائے وما توفیقی اللہ بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عبدون ما اعبد ولا ان عبد ما عبدتم ولا انتم عبدون ما اعبد لكم دینكم وليدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ اصغمد لم يلد ولم يولد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل أعوذ برب الفلق من رشد من خلق ومن رشد غاسق إذا بقب ومن رشد لفاثاد في العقد ومن رشد حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحیم قل أعوذ برب الناس ملكي الناس إلهي الناس